پی ڈی بی کے سینئر لیٹر ڈاکٹر محبوب بیگ نے شوپیا میں مزدوروں پر حملے کی مذہبت کی محبوب بیگ نے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے کشمیڈیوں کی شبی پر سیاہ داغ لگ جاتے ہیں میں یہی کہوں گا اس سے جو کشمیر کشمیری اور کشمیریت کی ایمیج جو اور ای پیریڈ آف ٹائم ہم نے بنائی ہے اس پر دھچکا لگتا ہے دھبا لگتا ہے آپ کو کوئی بھی مقصد ہوں آپ کوئی بھی ایم رکھتے ہوں اس کے لئے ضروری ہے طریقے کار طریقے کار کیا ہے اگر آپ وائلنس کو طریقے کار سمجھتے ہیں کلنگز کو طریقے کار سمجھتے ہیں آپ اپنے کاؤز کو جس کو آپ اپنا کاؤز سمجھتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اوورال ان ٹوٹیلیٹی کشمیری نے کشمیریت جس کو بولتے ہیں اور ای پیریڈ آف ٹائم جو ایک ایمیج بنائی ہے جب فادر افدنیشن محتمہ گاندی کو بھی سارا دیش ہندو مسلم فسادات اور اس میں ڈوب رہا تھا تو اس کو روشنی کی کرن ایک ہی جگہ نظر آئی تھی وہ کشمیر تھے اس پہ دعبار لگتا ہے میری گزارش ہوگی تمام لوگوں سے آپ کو جو بھی مقصد ہے یہ طریقے کار مت اپنا ہے میجورٹی آف کشمیریز اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں وہ بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں وہ ڈیفرنٹ بات ہے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں اور پھر ہماری ایکنومک ایکٹیوٹی کو ایک تو انسانی جان انسانی جان ہے کسی بھی انسان کی کسی قاض کے لیے بھی آپ جان لیں گے اس سے اللہ بھی خوش نہیں ہے اور ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور اس کو ایک تو وہ ہے سب سے بڑی بات دوسری بات ہے ہماری ایکنومک ایکٹیوٹی کو دکھا لگے گا ہم نے اتنا سفر کیا ہے یہاں کی ایکنومک زبی ہوئی ہے انہوں نے لائنڈ آرڈر کو ٹائٹ کیا ہے اور جو طریقے کار اپنایا ہے میرے خیال میں وہ ڈیموکریسی ایلو نہیں کرتی ہے ہیونگ سیڈ دیٹ اس کو امن نہیں بولتے ہیں امن بولتے ہیں جب مفتی صاحب چیف منسٹر تھے اور انہی کے قداور لیڈر اور میرے فیوریٹ پرائم منسٹر نے ایس کشمیری میں کہہ رہا ہوں اٹل بحری واجپائنی جو پیس دکھایا تھا اس کو پیس کہتے ہیں اس کو پیس نہیں کہتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں لائنڈ آرڈر آپ نے ٹائٹ کر دیا ہے اور جس طریقے سے کیا وہ طریقہ جمہوریت میں الاؤڈ نہیں ہے نیوزیٹین سے بات کرنے کا شکریہ ناشنل کانفرنس کے سینئے لیڈر اور میبر پارلمنٹ حسین مسعودی نے شوپیا میں غیر مقامی مزدوروں پر حملے کی سخت الفاظ میں مذہبت کی نیوزیٹین جیکی ایل ایچ سے بات کرتے ہوئے مسعودی نے کہا کہ اس طرح کے واقعات حکومت کی طرف سے امن قائم کرنے کی جھوٹے بیانات پر بھی سوال یا نشان لگاتے ہیں مسعود مذہبت کرتے ہیں کوئی بھی تشدد کسی قسم کا بھی تشدد ہو اور اس سے کوئی حاصل کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے اور یہ واجب مذہبت ہے ہر ایک کوئی اس کی مذہبت کرنی چاہیے کیونکہ ہم آگے بڑھنے کے بجائے اس سے کیا ہے کہ دشکے لگ جاتے ہیں ایک ایمپیڈیمٹس کریٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی جو کوش کی جا رہے ہیں ایک نارمل سی نیریٹیو بلڈ اپ کرنے کی واقعات کے برقس یا زمینی حقائق کے برقس وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے دیکھیں یہاں پر جب تک یہ ایک جمہوری طور منتقب کی گئی سرکار نہیں آئے گی برسل تب تک یہ جو عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈرس نہیں کیا ایڈرس اس کا ہے ہم دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے ایک ایفیڈیوڈ دیا گیا بیانہ بھی دیا گیا اگر جو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ہم تین سو ستر کے پاس منظر میں اس پر اس کو پر میں اس کا جائزہ نہیں لیں گی کیونکہ یہ ہمارا جو سپریم کورٹ کے سامنے فقط ایک آئین سوال ہے کہ پانچ اگست دوزار انیس کے جو فیصلے ہے وہ آئین کی قصویٹی پر ہم جب ان کے پرک ہیں تو کیا صحیح حفظت ہوتے ہیں لیکن یہ کہنا یہ تاثر دینا کہ سب ٹھیک ہے تو لیکن مجموعی طور پر یہ جو واقعات ہیں جو بھی اس کے پیچھے ہو جو بھی محرک ہو جو بھی اس کے لئے ذمہ دار ہو لیکن ہر صورت میں اس کی مذہبت کرنی چاہیے اور مذہبت ہونی چاہیے سینئر لیجر بی جپی اور سابق قناعہ وزرالہ قویندر گپتہ نے اس چوپیا میں غیر مقامی مذہبت کی گپتہ نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر میں اس کے ایجنٹ پورامن ماحول سے مایوس ہے انہوں نے الزاب لگایا کہ بعض سیاست پات چونکہ بیانات بھی ایسے حملوں کے محرک ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے حملوں کو روکنا ایک چیلنجر لیکن سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کے ایسے ازائم کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے امرنات کی سفل یادتہ ہونے کے جس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے وہاں پر شردالو درشن کر چکے ہیں فرسٹیشن ہونا سبھاویت بات ہے پاکستان کو تکلیف ہوتی ہے اور کچھ یہاں ہمارے جو لوکل راجتگے ہیں وہ بھی اس پرکار کی بھاشائیں بولنے کے کارن سے کہ اگر وہ بیدوری کرنے کے لیے وہاں کوئی گیا ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا تو ان چیزوں پر جب بار بار بولا جاتا ہے تو اسی کارن سے اس پرکار کی کوششیں ہوتی ہیں ان کو سکتی سے نٹا جائے گا اور پہلے بھی جو شانتی بیوستہ منائی ہے کافی ملٹنس کو مار گرائے گیا ہے امید ہی نہیں پھرا وشواس ہے کہ جلدی ان کو مار گرائے جائے گا اس پرکار کی جو چھٹ پر گھٹنا ہے ہونے لگی ہیں یہ واقعی بھی چنتہ کا وشحے بناتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے لوگوں نے بہت سہا ہے اور لوگوں نے ہمیشہ پرشاہ سن کا ساہ بھی دیا ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہ جو لوگ بچے ہیں ان کو بھی مار گرائے جائے گا پھر سے یہاں پر شانتی بیوستہ ستاپت ہوں گی اپنی پارٹی کے صدر نے کریری بارہ ملہ میں میر سید محمد مراد بخاری کی قبر کی زیارت کی سیدلتہ بخاری نے اس موقع پر جمع کشمیر میں پائدار امن خوشحالی اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے دعا کی اس دوران عام لوگ سینے لیڈر اور پارٹی کارکنان بڑی تعداد میں اندہ بخاری کے حمراہ موجود تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیدلتہ بخاری نے کہا کہ امن کسی بھی خطے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اور جمع کشمیر میں امن قائم میں رہے گا تو یہ ایک اچھی علامت ہوگی شپیہ میں کر رات ہونے والے دشتگردانہ حملے پر تبصرہ کرتے ہوئے بخاری کا کہنا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ بیرونی ریاست کے مزدون اوپر حملہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کی سب کو مضمت کرنی چاہیے اسے بیچ قریری علاقے کی سرکردہ شخص سعید نور الدین بخاری نے آلتا بخاری اور دیگر لیڈروں کی موجودگی میں اپنی پارٹی میں شملیت اختیار کی اگر سامنے آنے کی بات ہے تو سچ بولنا ایک ہمت ہوتی ہے سیاست دان کے لیے اور مجھے فقر ہے کہ میں نے اور میری جماعت نے یہ ہمت جھٹائی ہم نے گالیاں بھی کھائی ہم نے بہت کچھ سنا لیکن بہرحال آج خوش بھی ہیں کہ آج سب ہی لوگ جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں انہیں وہی بات کرنے پڑتی ہے جو ہم نے کی اللہ کے فضل سے میں لوگوں کو آپ کے مادہم سے یہ ایک ہی اندلانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی جماعت ہے جو سچ پہ مبینی سیاست کرتی ہے کڑوا ہے سچ بہت کڑوا ہے لیکن ہم سچ کہتے ہیں اور آج لوگ بھی جانتے ہیں اور میں مجھے خوشی ہے جس طریقے سے امن آمان جب ہوں کشمیر میں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے لیے امن ضروری ہے دلی کے لیے امن ضروری نہیں ہے امن کا فائدہ ہمیں ہے امن کا فائدہ شاید دلی کو کام ہے جتنا فائدہ ہمیں اتنا کسی کو نہیں ہے اور آپ امن کے فائدے کے دیکھ رہے ہیں آج ہر طرف آپ ٹیورج دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ باقی چیزیں مجھے معلوم ہے نوجوان یہاں انمپورائیمنٹ ہے بہت کچھ ہے سب کچھ انشاءاللہ بلکل نارمل سی ہے اگر نارمل سی نہیں ہوتی کالجو لیڈر بغیر یہ سیکیورٹی کے اور بغیر یہ گاڑیوں کے چلے تو کیا یہ پوسیبل تھا اگر نارمل سی نہیں ہوتی اگر نارمل سی ہے تو کل بہریوں پہ ایک اٹیک ہوا تو کیا کہنا جاؤں یہ شرمندہ میرا ساری زیلی ہے شرپسندہ ناصر ہیں اور ہم انہی کے لیے تو کہتے ہیں ان کو بھی کہ اس سے کچھ نہیں نکلنے والا ہے ٹریڈ فیڈریشن کے ہمرا شوپیاں کے مقامی لوگوں نے پرامن مظاہرہ کیا ان لوگوں نے کاغرین میں تین غیر مقامی مزدوروں کو گولی مار دینے کے واقعے کی مضمت کی دہشتگردی کا شکار لوگ اپنے رہائشی ڈھانچے میں موجود تھے ملی جانکاری کے مطابق دو دہشتگرد آئے اور ان کے کمرے میں گھس گئے جس کے بعد حملہ وروں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے مزدوروں کو شدی زخمی کر دیا کل رات جس طرح کہ یہاں پہ یہاں پہ بیہار کے تین مزدوروں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا وہ تینوں مزدور جو ہے وہ زخمی اور اس کے خلاب سیور سوائیٹی اور یہاں کے جملازمی نے انہوں نے سراپا احجاج کیا اور کلیمس کے خلاب لگاتار یہاں پہ ایک ریلی نکالی گئی ہے تاکہ اس طرح کے انسیڈنٹ آگے نہ ہو تو یہاں پہ ہمارے ساتھ سماجی کارکن منصور مغری صاحب تو ان سے جانیں گے ابھی جو احجاج ہو رہا ہے یہ احجاج کس لے ہو رہا ہے آپ سے جاننا چاہیے ابھی جو احجاج کر رہے ہیں جس طرح جو ٹارگٹ کیا گیا ہے مزدوروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جللہ شوپیان میں بہت چی انہوشنٹ کیلیمس ہوئی ہے آج تک اور بار بار ہم پروچرز کرتے رہے اور آج جو یہ گناونی حرکت کی گئی ہے کہ تین مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے لئے ہم مذہب مت کرتے ہیں اور سارے جللہ شوپیان کا جو عوام ہے اس کی بارپور مذہب مت کرتے ہیں کیونکہ قتل جو کرنا ہے یہ انسائنیت کا قتل ہوتا ہے اور ہمارے مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے گناہ کا قتل ساری انسائنیت کا قتل ہے پرزور اور الفاظ میں ان کی مذہب مت کرتے ہیں کیونکہ یہاں جو ہمارا بائی چاہ رہا ہے ہندو مسلم سیکھی اتحاد جو بائی چاہ رہا ہے اس کو بگاڑنے کے لئے کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں ہم اس لئے سڑکوں پہ آ رہا ہے ان ایجنسیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے کہ ایسا بے گناہ لوگوں کا قتل آم بند کرو ورنہ پورا شوپیان کا عوام ہم ایسی روڈ پہ آکے ان کے خلاف ہو جائے گا جس طرح کی تین نان لوکل زخمی کر دیا گیا ہے جو تینوں جو مزدور ہے وہ ہسپٹل میں زیری علاج ہے تو تینوں کی تینوں جو ہے سٹیبل ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کے خلاف سرا پہ آیا جائے اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے کسی طرح اس طرح کی چاہے کلنگس ہو یہاں لوگوں کو زخمی کیا جائے گا اس طرح کے جو بھی انسیڈنس ہے اس کو برداشت اہن کیا جائے گا اس چال ملک ڈیورسٹی نیٹورک شکریہ